اچھا اس سے اگلا سٹیپ کی اس میں اب ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے چوز بھی کر سکتے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے اور میرے اس پہ میرا کوئشن یہ ہے کہ کیا اس پروسیجر کا کوئی رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے یا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی ہے اس کا بالکل بھی نہیں اس پہ اب تو بلکہ بہت لوگوں نے کرنا شکر دیا میرے کئی پیشنٹ جن کی پہلے دو بیٹیاں ہیں they are going for gender selection ابھی کل بلکہ آپ کو مزے کی بات سراؤ ایسے بھی ہوتا ہے کل میرے پیشنٹ ہے اس کے دو بیٹے ہیں اور she is planning to go for gender selection کہ میں نے بیٹی لے گئی میں کہا تمہاری تو اخبار میں فوٹو لگاؤں گی میں کہ کب اس کب تمہاری بیٹی کے لیے تم ٹرائے کر رہی ہو ورنہ تو یا کوئی چار بیٹے بھی ہو جائے تو لوگوں کو کم کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں ڈاکٹ ساب I want to have a girl now تو اس کے لیے میں آپ سے gender selection کروا ہوں گی gender selection is simple simple IVF ہے کچھ بھی نہیں ہے جیسے IVF کا ایک normal procedure ہے اس کے اندر پر صرف یہ ہے کہ آپ کو ہم پہلے counsel کر دیتے ہیں کہ جو جب میہ بی بی کے جرہ سیم بنتے ہیں multiplication ہوتی ہے دو تین embryos بن جاتے ہیں ان embryos کے بننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ فیم ہے sperm کو آپ میل اٹھا کے نہیں ڈال سکتے ہیں اس کا کوئی طریقہ نہیں چیک کرنے کا جب بچے بن جاتے ہیں embryos اور cell ڈوین شروع ہو جاتی ہے اس میں سے پھر ایک cell لے کے چیک کر لیتے ہیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ 4-5 embryos بنیں ان میں سے کوئی بھی میل لیں گے کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے بنے تو صرف ایک میل ہے باقی چاروں فیمیلز ہیں تو پھر ہم ایک transfer کر دیتے ہیں اور اگر نہیں ہوتا کوئی تو ہم کوئی بھی transfer نہیں کرتے ہیں یہ ہم پہلے بتا کے کرتے ہیں کہ it'll be a total آپ کے پیسے بھی waste ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا لیکن کئی تفہہ ایسے ہوتا ہے کہ دو جیسے بھی کل میرے پیشنٹ ہیں انہوں نے ان کی پہلے دو بیٹی ہیں انہوں نے دو بوئیز انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے ہیں دونوں بوئیز ہم نے transfer کی ہے اور دونوں ماشاءاللہ ٹیک ٹاک اب ان کی pregnancy چل رہی ہے سیونت منت آ ہو چکا ہے تو یہ انہوں نے کہا ہماری فیاملی کمپلیٹ ہم اور نہیں چاہتے تو اس پہ کوئی ایکسٹرا رسک نہیں ہے پیشنٹ کو اور پیشنٹ کا آج کل بی 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 چوئیس والی بات جہاں تک ہے تو it's doing we are doing it سوال سے سوال نکلتا جا رہا ہے twin کی آپ نے بات کی تو twin کا کتنا رسک ہوتا ہے جب ہم IVF یا IUI پہ جاتے ہیں اور کچھ cases میں کیونکہ میری یہ field نہیں ہے اس لئے آپ مانڈنا کیجئے کہ اگر میرا سوال کو ٹھیک نہ ہو تو ہم نے سنا یہ ہے کہ وہ تین یا چار کی try کر لیتے کہ چلو کوئی ایک بیچ میں سے ٹھیک ہو گیا یا دو ٹھیک ہو گئے اس میں کتنی حقیقت ہے اور اگر twin پہ جاتے ہیں تو single میں اور twin میں normal pregnancy میں کیا رسک ہے اور IVF یا IUI میں کیا رسک ہے ٹھیک ہے اس میں ایسے ہے کہ جیسے پہلے چونکہ یہ multiple eggs بناتے ہیں ہم ظاہرے پیکسیمم چانس دینا چاہتے ہیں ظاہرے پیشنٹ کے پیسے بھی لگے ہیں اور x سٹیمیلیویڈ بھی ہوئی ہے تو ہم 5-6 embryos جنرلی بنا لیتے ہیں اب جو پہلے policy ہوتی تھی یہ بھی ورڈ کے ساتھ ایولوٹ ہوتا رہا ہے پہلے ہوتا تھا کہ چونکہ تین ڈال دیں اندر تاکہ کوئی نہ کوئی تو survive کر جائے گا اس میں سے لیکن اس کے بعد جب دیکھا گیا کہ وہ تینوں ہی چل پڑے اگر بچے continue ہو گئی pregnancy جو triplets کے اپنے بہت side effects ہیں ان کے سارے ماں کے لیے بھی اور abortion کے چانسز زیادہ communication زیادہ اب جو world over you کی authorities ہی ہر وقت revise کرتی رہتی ہیں guidelines ان کی مقاعدہ اتنی بڑی ہماری IVF society ہے ASHRAE ہے American societies ہیں ان سے بڑی regular ہماری meeting ہوتی رہتی ہیں انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ two صرف transfer کریں مطبع twins کی transfer سے بچے ماں کو complications بھی کام ہوتی ہے اور اب third one transfer ہی نہ کریں ٹھیک ہے ہم as a policy اب صرف دو بچے transfer کرتے ہیں اور جنرلی یہی ہوتا ہے کہ جنرلی دونوں grow کر جاتے ہیں یا خودانہ صرف ایک grow نہ کرے اور دوسرا کرے تو اس کے probability بڑھ جاتی ہے کہ ماں کے ساتھ بچے کا زیادہ رہے گا تو twin کے ساتھ complications بلکل ہوتی زیادہ نہیں ہوتی جتی کہ triplet یا quadruplet کے ساتھ ہوتی ہے